اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو دی برینڈ ویڈیو آج کی ویڈیو کے درم بات کرنے والے اے ایم ڈی کے تمام گرافک کارٹ کی پریسز کے بارے میں آپ کا بجٹ بلکل منیوم قسم کے دو آزار چین آزار پیسے سٹارٹ ہوتا ہے انہاکہ جدر تک بھی جاتا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو اپنا گرافک کارٹ مل جائے گا ناو سٹارٹ ہوتی فرم دی فیکٹ یہی گرافک کارٹ کی پریسز جتنی بھی ہمارے پاس آج کی ویڈیو کے اندر ہفتہ دو افتے تک یہ چلے گی پلس منس تھوڑی بہت ہوتی رہے گی یہ ساری باتیں میں نے آج کی تھی اس لیے آج کی ویڈیو میں دوبارہ زیادہ نہیں کہوں گا بھر بھی بتا دوں کہ ہفتہ دو افتی ویڈیو پریسز ہے وہ چلتی رہے گی میں بھی آگے جا کے انشاءاللہ ڈراؤپ ہو جائے یا اوپر چیز یا کچھ کہا نہیں جا سکتا بھر بھی کرنٹ ٹرائیٹ پریسز چل رہی ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکرس کرنے والے ہیں ناو بہت سے میسے یہ بھی آ رہے تھے کہ اپنی ویڈیو کے اندر کچھ ایمیزز ہو گیا یا ایڈیا کرتے ہیں اس کی ریزن ہے کہ میں تھوڑا سا مسروف سا اپنے اور کاموں میں مصروف تھا اس لئے میں اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اندرات کو بھارہ بجے گیارہ بجے بیٹھ کے ویڈیو ریٹ کرنے پڑتی تھی موبائل کے اوپر سو انشاءاللہ وہ چھوٹے دیروں میں کور ہو جائے گا اس کے بعد جا ہماری پراپر والی جو ویڈیو ریٹنگ ہوتی پی سی کے اوپر وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس سی رینج کے اندر بائی نیم کوئی گرافک کارڈ ہمارے پاس نہیں آتا یہاں پہ ہمارے پاس سپیکس کے لحاظ سے ہمیں گرافک کارڈ ملتا ہے دو ہزار روپے کے آس پاس ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ویڈین یہ ایک جو بی کا گرافک کارڈ ہے 64 بیٹ کا گرافک کارڈ ہے ہمارے پاس دو ہزار روپے کے آس پاس آ جاتا ہے اگر آپ بجٹ تھوڑا سا بڑھاتے ہو ہزار بارہ سو اوپر ایٹ کرتے ہو तो फिर आपको सेम 1GB Graphic Card DDR3 में ही 128 bit के साथ मिलेगा 64 128 bit आदेगा एंड अच्छा वहला ग्रेट है में लब 2000 से 3000 इस तरह नहीं अपक्रेट करने के विजिए 2000 का Graphic Card से 3000 के Graphic Card विचल जाओ बट यह सब आपका 2000 का बजट है तो 3000 रुपर वले ग्राफिक कार्ड के साथ विचल जाओ यह दोनों ग्राफिक कार्ड हमारे पास जो है यह बजेट लेवल की गेमिंग आपको राज सकते हैं बजेट लेवल से बिल्कुल बिगनर लेवल की जीटे फाइब लोएस पोसिबल सेटिंग 720p के ऊपर चला देगा आपको और क्या चा ग्राफिक कार्ड काफी ज़्यादा है वन जीब्यू वाले तो उसको जो है डिफरेंट केटिगरी यह हमारे पास 5,000 रुपर से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1,000 विप ग्राफिक कार्ड और अर्मोंस 10,000 रुपर की राइन्ज तक चले जाते हैं इसी के बाद बात के लि� نے بہت جو بھی یہ وہ گرافیک کارڈ HV7 850 ہوا دو جی بھی گرافیک کارڈ ہمارے پاس ڈیٹیر پیو گرافیک کارڈ ہے بیسٹ گرافیک کارڈ ہے اس بجٹ کے اندر ایم دی کی طرف سے ہمارے پاس so you can go with that 15000 روپے کا مارکٹ پریس دے رہا ہے جبکہ 13000 کے آس پاس 12000 روپے کے آس پاس OLX کے پراہ کو مل جائے گا اسی کے بعد آر نین ٹو سیونٹی ہمارے پاس دو جی بھی گرافیک کارڈ ہے ہمارے پاس مارکٹ کے اندر آرموز اٹھارہ زیادہ روپے کے آس پاس آتا ہے انڈ سیم اسی رینج کے اندر ہمارے پاس سیمیٹر کے کافی زیادہ گرافیک کارڈ ہاتے ہیں جو کہ دو جی بھی گرافیک کارڈ لارچ وی کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سیڈ اوپر مل جائے گی آپ کو بٹ یہاں پہ ہمارے پاس اٹھارہ اٹھارہ زیادہ روپے کے آس پاس آر نین ٹو سیونٹی ٹو جی بھی گرافیک کارڈ مل جاتا ہے اسی کے بعد آر ایک سیف سکی کی بات کریجئے یہاں پہ چارج گرافیک کارڈ ہمارے پاس پاکستانی مارکٹ میں کوئی بائیس ہزار روپے سے لے کے پچیس ہزار روپے کی رینج کے اندر مل جاتے ہیں ناو پچیس پچیس ہزار روپے کے اندر ازیلی مل جاتے ہیں ایک سیفیکس والا ہو مل جاتے ہیں اسی کے بعد بات پھلیجئے یہاں پہ آر ایک سیف سیونٹی چارج گرافیک کارڈ ہمارے پاس آتا ہے مارکٹ کے اندر اگر آپ جا کے لیتے ہیں تو آلموست تھرٹی ٹو جیس ہے تھرٹی تھاؤزن روپے کے اندر اندر آپ کو مل جاتا ہے بٹ اگر آپ او ایل اکس پہ جاتے ہیں می بھی آپ کو پچیس ہزار روپے کے اندر اندر بھی ازیلی مل جاتا ہے بارگیننگ ہو جائے گی بارگیننگ برکل نارمل سے ہوگی آپ کو اسے پوچھیں گے اگر مارکٹ کی بات کریں تو مارکٹ کے اندر آپ کو یہ گرافیک کارڈ تھرٹی ٹو سے تھرٹی تھاؤزن روپے کے اندر اندر ازیلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے بعد بات کریں یہاں پہ آرکس 570 4G لے گرافیک کارڈ کی 8GB نہیں یہ 570 4G لے گرافیک کارڈ ہے اس کی جو پرائس سے لیے ہمارے پاس میکسیم 40,000 روپے تک ہی ہے ہمارے پاس MSI کے ASUS کے ROG sticks والا جو آتا ہے آرزی بی ویرینٹ ہمارے پاس آر نون آرزی بی ویرینٹ ہے xfx والا جو بھی ہمارے پاس 35 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آس پاس 40,000 روپے کے آس پاس جا کے اند ہو جاتا ہے نا وہ بات کر لی جائے آرکس 80 کی 4GB لے گرافیک کارڈ کی ہمارے پاس 45 سے 50,000 روپے کی رینٹ کے اندر ملتا ہے 50 بہت ہی ریئر کیسے میں ملے رہے ہیں جو ہمارے پاس 45,000 روپے چل رہی ہے 45,000 روپے چل رہی ہے 50 سے اوپر نہیں جانے والی پرائس انشاءاللہ کم ہی ہوتی رہے گی اسی کے بعد 8GB لے آرکس 80 کی بات کر لیں اگر کہیں اویلیبل ہے تو ہمارے پاس 65 سے 70,000 روپے چل رہے ہیں 80,000 روپے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس 65 تک آ گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 68 تک بھی دکھا تھا بہت ڈیو ٹو سم ویزن ہمارے پاس مائننگ دوبارہ اوپر گئے ہیں اور دوبارہ سے پریسے تھوڑی اوپر گئے 65,000 روپے چل رہے ہیں آپ کو آج یا کل مل جائے گا یہاں پر بات کر لیجے آرکس پور 78GB لے گرافیک کارڈ کی یہ گرافیک کار ہمارے پاس مارکٹ کے اندر بہت ہی کم مائلیبل ہے اگر کسی کے پاس سٹاک آیا ہے تو فریش فریش سٹاک کے اندر اس کو ملے گا اگر دو دن بعد سٹاک ایسی ختم ہو جاتا ہے پھر بھی یہ گرافیک کارڈ بہت ہی مشکلوں سے ریئر کیسز میں آتا ہے آر ایکس پور 78GB یہ گرافیک کارڈ آپ کو 50 سے 55,000 روپیس کا مل جائے گا جبکہ 578 جی والے گرافیک کارڈ کی بات کر لیجائے یہ گرافیک کارڈ ہمارے پاس 578GB ہمارے پاس 60-65,000 روپیس کے اندر آپ کو مل جائے گا انہی دو گرافیک کارڈ کے درمیان میں جو گرافیک کارڈ آتا ہے ہمارے پاس rx488 جی والا ہمارے پاس 60 یا 62-63 اس طرح مل رہا ہے یہ بات ہے اگر آپ کو یہ گرافیک کارڈ تینوں میں سے کوئی ایک ہی ہر شاپ پہ اوپر کوئی ایک موڈل ملے گا اور اس کی پرائس اسی رینج کے اندر ہوگی 55-50 یا 60-63 یا 70 maximum جائے گی اس سے اوپر نہیں جانے والی اسی کے بعد بات کر لیجائے ہمارے پاس xt شریز کے جو گرافیک کارڈ ہیں amd کے rx5500 xt یہ گرافیک کارڈ آپ کو مارکٹ سے 120-125,000 روپیس کے اندر اندر مل جائے 125K کے اندر اندر مل جائے 150 سے سٹارٹ ہوتا ہے 165-170 کے آس پر جا کے ختم ہوتا ہے اسی کے بعد ہمارے ہمارے پاس rx5700 xt ہے یہ گرافیک کارڈ ہمارے پاس 1,80,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے and 210 کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے now unfortunately amd کے rx6000 سریز کے جتنے بھی گرافیک کارڈ تھی ان کی پرائی سے کہیں سے بھی نہیں ملی rx6000 سریز کے گرافیک کارڈ rx3000 سریز والے بون کی پرائی سے پرائی سے پرائی میں اپتا ہے بہت یہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو برکل latest amd کی سریز اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پرائی سے مجھے ملے ہی نہیں کہیں سے so انشاءاللہ we'll meet you in the next video till then take care bye bye and love you